اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عطف نازم اور آج آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں جی بہت اچھا سا پولیشر پولر سیکرٹ پولیشر آپ لوگوں کو بتاؤں گی سیمپل سے ٹرکس ہیں جو آپ گھر میں آزمائیں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے ساتھ سیمپل فیشل مساج سٹیپس آپ لوگوں کو دوں گی جو آپ لوگ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اید ہے اید پہ اپنی سکین کو گلوئنگ بنانے کے لیے دو ٹپس آپ لوگوں کو میں نے دینی ہے وائٹننگ کیپسولز کیسے یوز کرتے ہیں سکین شائنر کو کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ کے پولیشر کے ڈبل ٹرپل ریزلٹس آتے ہیں اور پولیشر کے ڈبل ٹرپل ریزلٹس لینے کے لیے اور سیمپل سا فیشل کرنے کے لیے یہ جو آپ کو میں پولیشر بتا رہی ہوں نا یہ ایک کمپلیٹ فیشل کا آپ کو ریزلٹ دے گا اور انسٹنٹ گلو آئے گا تو لازمی یہ سب ٹرائے کریں سیمپل سا انگریڈینٹ اچ اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنے سب سے پہلے جی ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنی ہے جی کلنزنگ کلنزنگ کے لیے لیا ہے جی میں نے فیس شائنر جو آپ اپنے پولیشر میں بھی ایڈ کرتے ہیں سوف تچ کا فیس شائنر بہت اچھا ملتا ہے اس میں جی میں نے ایڈ کر لیا جی ایک کیپسول وائٹننگ کیپسول میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مجھ سے کیپسول کو یوز کرنے کے بار بار طریقے پوچھنے ہیں تو میں نے یہ ہاتھ پہ لیا ہے اچھا یہ ہاتھ پہ میں کیوں بنا رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پرادکٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہی تھوڑی سی پرادکٹ ہمیں جتنی فیس کے لیے چاہیے وہ میں نے بنائی ہے یہ سکن شائنر میں نے آپ کو دکھا دیا جو یوز کی ہے اور ایک میں نے اس میں ڈال دیا جی کیپسول ٹھیک ہے نا وائٹننگ کیپسول مارکٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں 300 سے 500 کے درمیان میں ان کی ہوتی ہے جی پرائز اور تین انگریڈینٹ میں نے مکس کی ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے جی کلینزر کلینزر فیس شائنر اور ایک وائٹننگ کیپسول اس طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہوتا ہے اچھا آپ ایک فیشل میں دو کیپسول سے زیادہ کیپسول یوز نہیں کر سکتے ایک میں نے یہاں یوز کر لیا ہے کلینزنگ میں اور ایک میں یوز کروں گی پالیشر میں پالیشر کو کیسے بنانا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ سپیشل کلینزنگ ہے اگر آپ میجیکل کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں انسٹنٹ گرو لینا چاہتے ہیں تو اپنی کلینزنگ میں آپ نے شائنر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ایک وائٹننگ کیپسول ایڈ کر لینا ہے پالر میں یہی کام ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کلینزنگ کرنی ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے جو پرادکٹ ہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے یا آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ایزیلی سلپ نہیں ہو رہے تو آپ نے اپنے ہینڈز کو ایک دفعہ ویٹ کر لینا ہے نوز پہ اچھے طریقے سے مساج کریں تاکہ بلیک ہیڈز اگر ہیں تو وہ سوفٹ ہو جائیں اور ان کو آپ ایزیلی ریموو کر سکیں ٹھیک ہے نا تھری فنگرز کے ساتھ آپ مساج کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے تھری فنگرز میں ہمارے پریشر کام ہوتا ہے جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے کلینزنگ کر لی اب اس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہے کلینزنگ کے بعد آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیسے ہیں بہت زبردست اور مزے کا ریزلٹ دیتی ہے یہ کلینزنگ یہ صرف کلینزنگ ہی کی ہونا آپ نے شائنر وائٹنگ کیپسول اور کلینزر ملا کے تو بڑے مزے کی کلینزنگ ہوتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو پرادکٹ یہ جو ہے نا ایکچولی پرادکٹ نالیج نہیں دیری جو پرادکٹ آپ کے پاس آنا آپ وہ یوز کریں اب میں بنا رہی ہوں جی پولیشر پولیشر بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکی ہوں ون ٹی سپون میں نے لیا بلانڈر اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا جی ڈیویلپر ٹونٹی والیم اب میں جی اس میں ایڈ کر رہی ہوں سودھنگ لوشن تقریباً ہاف ٹی سپون سے ون فورت ٹی سپون اور میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں شائنر ٹو ٹو ٹری ڈروپس اس کے علاوہ جی اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہاف وائٹنگ کیپسول ایک میں پہلے یوز کر چکی ہوں ہاف میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہاف میں کسی اور مساج میں ایڈ کر سکتی ہوں اور اگر چاہوں تو پورا بھی ایڈر ڈال سکتی ہوں ٹھیک ہے نا بس اس پولیشر کو آپ نے میکس کر لینا ہے میں پرودکٹس آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہی پھر آپ اس پرودکٹ پہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب بھی میں آپ لوگوں کو بار بار پرودکٹس کے نالیج دے چکی میں بس اچھے طریقے سے اس کی میکسنگ کرنی آپ چاہیں تو آپ کیونے کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ انسٹنٹ پولیشر جو ڈیزلٹ آپ لوگوں کو ملتے ہیں گلوئنگ ریزلٹ جو آپ کو پولر میں ملتے ہیں وہ والا پولیشر بھی میں نے آپ کو بنا سکھا دیا یعنی آپ نے شائنر ایڈ کرنے وائٹننگ کیپسول اس میں ایڈ کرنے اس کے علاوہ جی بس میکسنگ کرنی ہے آپ نے اچھی سی جو آپ نے بلونڈر اور آپ کی والیم ہوتا ہے اس کو ڈال کے اور لگا لے نا سکن پہ بس یہی سیکرٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو پولر میں یوز کیے جاتے ہیں یہی ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتے ہیں تو بس آپ نے پورے فیس پہ پولیشر لگا دینا ہے اور اس کے بعد جی پندرہ سے بس پندرہ دس سے پندرہ منٹ آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریموو کر دینا ٹھیک ہے نا تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں پہلے بھی آپ نے موڈل کا جو ہے فیس دیکھا تھا کیسا تھا اب آپ دیکھیں کہ پہلے کلنزنگ کے ساتھ اتنی اچھی گلو آئی ہے اور اس کے بعد جی اب جو پولیشر لگایا اس کے بعد بھی جو فیس پہ گلو ہے اور جو وائٹننگ ایفیکٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ شل اور جو سٹیپس میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ ایزی لی آپ لوگ گھر میں سب ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں اب باری آ جاتی ہے جی سکرب کی آپ نے سکربنگ بھی جو ہے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کرنی ہے تری فنگرز کے پریشر کے ساتھ کرنی ہے زور زور سے آپ نے سکربنگ نہیں کرنی ہوتی تو سکربنگ سکرب جو بھی آپ کے پاس ہے مائلڈ سا اچھا سا وہ آپ یوز کر لیں اور آپ نے اس طریقے سے سکربنگ کرنی ہے جب پروڈکٹ میں جاتی ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہ سستے والی بتائیں یا مہنگے والی بتائیں تو آج میں پروڈکٹ نہیں آپ کو دکھا رہی آج جو میرا سارا فوکس ہے وہ آپ کو سٹیپس بتانے پہ اور سکھانے پہ اب دیکھیں گلو کتنی آتی جاری ہے اچھا آپ نے سکرب جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا میکسیمم اس سے زیادہ مت کریں سکرب اچھا جی سکرب کو ریموو کر دیا ریموو کرنے کے بعد اب ہم کر رہے ہیں مساج مساج کو ریموو کر دیں بے شکت گرمیوں میں اور اگر ان کے پاس پروڈکٹ ان سے ریلیٹڈ ہے یعنی بہت زیادہ آئیلی پروڈکٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا جی پوری پروڈکٹ کو فیس پہ اچھے طریقے سے اپلائے کرنے کے بعد اب ہم نے مساج سٹارٹ کرنا ہے مساج جو ہے نا وہ آپ نے ذرا تھوڑے سے تھوڑا سا پریشر دے کے کرنا ہوتا ہے پریشر پوائنٹس بھی ہم مساج میں ہی کرتے ہیں یہ آئی بروز کو آپ تھوڑا سا سکون کر دیں گے اور لفٹ کر کے آپ مساج کریں گے اس طریقے سے آپ نے لفٹنگ کرنی ہوتی ہے آئی بروز کی طرف سے جو ہماری سکین ہے وہ جلدی نیچے کی طرف جاتی ہے یعنی رنکلز بہت جلدی پڑتے ہیں تو ہمیں لفٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جی نیک سے لفٹ کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے یہ والی بون پہ سیزر والے سٹائل میں آپ نے دینا ہے مساج تاکہ یہ بون جو ہے وہ کلیر ہو فیس کے کٹس کو کلیر کرنے کے لیے بھی مساج کیا جاتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر پورے فیس پہ آپ نے گھومنا ہے پھر اپر لپس پہ آگئے آپ یہیں پہ آپ نے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ ایٹ بنا کے مساج کرنا ہے یہ سمپل مساج ٹیکنیک آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور ایٹ بنانا ہے تاکہ یہاں پہ جو رنکلز پڑتے ہیں ان رنکلز کو آپ ریموو کر سکے ٹھیک ہے نا مساج کی صورت میں پھر نوز پہ آپ نے مساج دینا ہے اور یہاں سے لپنا ہے سکن کو اور سکن کو آپ نے اوپر کی طرف لکے جانا ہے باہر والی سائٹ پہ آپ نے سارا مساج کرنا ہوتا ہے اب ہم جی آ جاتے ہیں آئیز پہ آئیز پہ یہ ایٹ بنا رہی ہوں میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ایٹ بن رہا ہے آٹھ تو یہ جو مساج ہے نا یہ جو یہاں پہ آپ کے آئیز کی سائٹ پہ جو رنکلز بنتے ہیں نا ان کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے پہلے کلاک وائز کریں پھر انٹی کلاک وائز کریں ٹھیک ہے نا تو یہ آئیز کی جو رنکلز ہیں ارد گرد پڑتی ہیں ان کو یہ ختم کرنے کے لیے مساج کیا جاتا ہے اور آئیز کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ مساج ہوتا ہے تو اس مساج کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تقریباً تین سے چار دفعہ آپ نے کرنا ہے پھر آئی بروز کو لفٹ کریں سب سے زیادہ لفٹنگ ہمیں یہاں دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پورے فیس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے اب جی دیکھیں نوز پہ مساج کرتے ہوئے آپ نے باہر والی سائیڈ پہ لے آنا ہے اب جی آئیز کو آپ نے کھینچ کی اپنی دو فنگرز کے ساتھ اور یہاں پہ آپ میں دوسری فنگر کے ساتھ ایٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا آٹھ بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ نے مساج کرنا ہے یہاں پہ بہت جلدی رنکلز پڑتے ہیں لپس کے سائیڈ پہ بہت جلدی رنکلز پڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے زیادہ مساج کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں اس جگہ پہ ہوتی ہے تو اپنی مدرز کا کریں یہ مساج اور جو لوگ پالر کھول کے بیٹھے میں ہیں وہ اچھا مساج کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کی کوالٹی دیکھ کے آئیں کام کی ٹھیک ہے نا تو کام کی کوالٹی دکھانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے دیکھیں میں صرف فیس پہ کام کر رہی ہوں اگر آپ کو موڈل کی نیک نظر آئے تو آپ کو اب کتنا فرق نظر آ رہا ہوگا اچھا مساج اگر کیا ہونا فیشل کے ریزلٹس جو ہے نا وہ مساج ہی آپ کا لوگ کرتا ہے اب یہ باہر کی سائیڈ پہ میں لفٹنگ کی ہے ٹھیک ہے نا مطلب لفٹ کرتے ہوئے فیس کو اگر دم سے لے کے جا کے اور آپ نے وہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے ہلکا سا پریشر دے کے اب جی میں لگا رہی ہوں اپنی موڈل کو ماسک لاسٹ جو سٹیپ ہے وہ ماسک ہے سب اسی طریقے سے جو پروسس میں نے بتایا بس اس طریقے سے وائٹننگ فیشل پولیشر یہ سارا کچھی اس میں ہیں اور یہی ٹیپس اور ٹرکس جو ہیں وہ پولر میں فالو کی جاتی ہیں اپورڈ میں نے لگایا ہے ماسک ماسک کو اوپر کی طرف ہی لے جاتے ہوئے آپ نے لگانا ہے تاکہ آپ کی سکین کی لفٹنگ ہو پندرہ منٹ ماسک کو لگا رہنے دینا ہے فیس پہ اور اس کے بعد آپ نے ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ موڈل کی جو سکین ہے وہ کتنی اچھی گلو کر رہی ہے یہ آفٹر اور بیفور کی پکچر ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ٹرک کو ضرور یوز کریں گے بہت محنت سے سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ